اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے پچھلے کچھ ویلوگز میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لہور کی سیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ لہور میں بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پر سیٹ کی جا سکتی ہے تو ون بے ون ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے اچھا جی اس سائٹ پہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی تھی یہاں پر آرمی میوزیم لہور ہے اس کا بھی انشاءاللہ ہم وزٹ ضرور کریں گے چلے جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے وہ بادشاہی مسجد کا گیٹ نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں ہی فوڈ سٹریٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر آنے کا ایک بڑا فائدہ ہے یہاں پر بہت سائی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں منارے پاکستان شاہی کیلا بادشاہی مسجد فوڈ سٹریٹ بہت کچھ جو ہے وہ ساساتھ ہے تو آپ لوگوں کو ایک جگہ پڑھنا بہت ساری جگہوں پر گھومنے جو مزا آ جاتا ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ہم کور کرنے والے ہیں بادشاہی مسجد دکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے بہت مزا آنے والے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بادشاہی مسجد کے گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی بادشاہی مسجد میں داخل ہوتے ہی علامہ اقبال کا مقبرہ جو ہے بادشاہی مسجد کے پہلوں میں بنایا گیا ہے ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں بھاری بھاری آپ کو ساری چیزوں کا وزٹ کروانے والی ہوں تو چلیں جی سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کا جو مقبرہ ہے نا وہاں چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے آج دکھاؤں گی تو چلیں جی سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مقبرہ جن کو شائر مشک کہا جاتا ہے علامہ اقبال 21 اپریس 1938 کو ساٹھ سال کی عمر میں لہور میں انتقال کر گیا ہے اور ان کا مقبرہ جو ہے بادشاہی مسجد کے پہلوں میں بنایا گیا علامہ اقبال کی جو قبر ہے اس پر جو امارت بنائی گئی تھی یہ 1951 میں تمیر کی گئی تھی اور اس مقبرے کا جو ڈیزائن تھا نا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے یہ دیکھیں ذرا اس سارا جو ڈیزائن تھا یہ حیدرباد دکن کے نواب یار جنگ بہادر نے بنایا تھا اچھا جی آپ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ مزار کی جو اندرونی سطحوں پر علامہ اقبال کے اشار جو ہے نا وہ بھی لکھے ہوئے تھے یہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی تھی یہ چھے اشار جو ہے نا ایک غزل کے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے علامہ اقبال کا مزار چلنے جی اب میں نے فاتح پڑھ لی تھی اب میں جا رہی ہوں واپس کیونکہ جو میرے ساتھ آئے ہوئے تھے اب وہ لوگ باری باری جائیں گے اور میں ان کا انتظار کر رہی تھی یہاں پر کھڑی ہوگے اچھا آپ لوگوں کو میں یہاں پر ایک بات بتاتی جاؤں کہ جب آپ لوگ مسجد میں آتے ہو نا تو آپ لوگوں کو نا ٹائمنگ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ مسجد کے اندر جو میوزیم وغیرہ ہے ان کا ایک ٹائم ہے اس ٹائم میں وہ چیزیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ادروائز میوزیم جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے تو چلیں جی سب سے پہلے یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے جوتے جمع کروانے تھے پھر ہم لوگ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں کیا آج بھی بہت رشتہ تو چلیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر بادشاہی مسجد کی سائی پکچرز جو ہے نا وہ یہاں پر لگائی گئیں گے اور چلیں جی اب ہم چلتے ہیں سہن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر مین آپ لوگوں کو بادشاہی مسجد نظر آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ویو ہے یہاں پر آتے ہی نا اتنا مزا آ رہا تھا بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ منظر ہے سامنے بادشاہی مسجد ہے اور جب ہم لوگ پہنچے ہیں نا تو نماز ہم لوگ پڑھنا لگے تھے کیونکہ زہر کا ٹائم ہو رہا تھا لیکن وہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پر قرآن گیلری اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو وہ اس کا ایک ٹائم ہے کیونکہ وہ ٹائم ختم ہونے والا تھا تو میں نے سوچا چلنجی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پر نا پکچرز بنانا آلاوڈ نہیں ہے سو میں نے یہاں پر پکچرز تو نہیں لی تھی لیکن جو چیزیں ہمیں انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں وہ چیزیں یہاں پر میں نے اٹیچ کر دی تھی قرآن گیلری کی ہسٹری جانے سے پہلے مجھے بھی صرف یہ ہی پتا تھا کہ قرآن پاک کے جو تیس بارے ہیں وہ گولڈ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن گیلری میں جو ہے وہ ہسٹری ہم لوگوں کو بتائے گئے کہ جنہوں نے یہ قرآن پاک لکھا انہوں نے ایک خائر ایکسیڈنٹ میں اپنی فیملی کو کھو دیا تھا کے بعد انہوں نے اپنے ذہنی سکون کے لیے کپڑے پر جو ہے نا قرآن پاک کو سونے سے لکھنا شروع کر دیا تھا اور جب قرآن پاک مکمل ہو گیا جنرل زیال حق تھے انہوں نے قرآن پاک کو جو ہے بادشاہی مسجد میں ڈسپلے کر دیا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں یہ تھی وہ ہسٹری جو ہم لوگوں کو قرآن گیلری میں بتائی گئی تو جناب یہ دیکھنے کے بعد دوسری طرف بھی ٹائم ہو رہا تھا کہ جو تبارکات مقدسہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب جو ہیں چیزیں وہ دیکھنے کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں جلدی جلدی وہ بھی دیکھ لیتا ہے یہاں پر بھی کیمرہ اور پکچرز وغیرہ لاؤڈ نہیں تھی تو میں نے نہیں بنائی یہاں پر بھی بگم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو یقین کریں ایک جیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر اور زارو کتار جو ہے نا وہ آنسو خدبہ خدافلاغوں کے آنکھوں سے پہنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں گے حضرت بی بی فاطمہ کے اور حضرت علی مرتضیٰ کی بہت ساری چیزیں جو ان سے منصوب ہیں وہ چیزیں بھی ڈسپلی کی گئی ہیں چیزیں دیکھنے کے بعد اب ہم لوگ واپس مسجد کی طرف آ چکے تھے سے پہلے بادشاہی مسجد کی بات کر لیتے ہیں تو بادشاہی مسجد جو ہے وہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد اور دنیا کی پانچویں بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ یہ مغل حکمرانوں کے دور میں اورنگ زیب عالمکیر مشہور بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں تمیر کروائی یہ مسجد سولہ سو اکتر سے سولہ سو تہہتر کے درمیان میں تمیر کی گئی اور اس مسجد میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو میں دکھا رہی تھی سی ہجرے بنائے گئے ہیں جس سے آرام سے جو ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ نمازی نماز عدا کر سکتے ہیں تو چلیں جی ہم لوگ بھی اندر جا رہے ہیں کیونکہ میں بھی جو ہے وہ نماز عدا کروں گی اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ٹرٹیل ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ میں دکھاؤں گی یہ تھنڈا فرش ہے یہاں پہ سب نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پڑھنے ایک بہت اچھے انکل مجھے ملے تھے جو بہت اچھا گائیٹ کہہ رہے تھے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سناتی جاؤں گی آپ لوگ اگر انٹریسٹڈ ہوئے تو ہیڈ فون لگا گے سننی سے گا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ شور تھا جس کی وجہ سے ان کی آواز وہ بہت کم سنائی دے رہی ہے تو آپ لوگ گیاں تو والیم بلکل ہائی کر لیجے گا اور پھر آپ لوگ ہیڈ فون لگا لیجے گا اس دور میں خاص سے اتراشا ہوئے توٹل اُڑی دے رہی ہے اس دور میں خاص سے اتراشا ہوئے توٹل اُڑی دے رہی ہے اس بجا سے یہ دنیا میں ابھی تک چوتھے نمبر پر ہے نہ اس کی رپیرنگ نہ اس کی مرمبہ ابھی بھی اصل ہے چاروں طرف جتنی تین اس طرف محراب ہے وہ مٹی چونہ ماش کی دال کالے چلوں سے بنی ہے یہ سنگے مرمبہ ہے اور یہ در آگیا آپ کو اس کی مقصد آگیا ہے اور اس کے اوپر جو پولش ہے اس کی لائٹیں جو آپ دلائیں گے تو یہ چمکے رہنے ہیں اگر اس میں آپ دیا چلائیں گے تو یہ سارا چلائیں گے ماشاءاللہ زبردست دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ہاں جی وہ سنا ہے آج آپ دیکھیں اس پونے میں دونے گئے یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو چلیں جی سنتے ہیں ابھی ہم سنیں گے جی آواز آرہی ہے ملکل آواز آرہی ہے یہ نیٹ ہے سالو تین سو سال پہ انہوں نے اس کو یوز کیا ہے اس پر جباروں سے مہشتر کی اندر آواز گھومتی اس نیٹ پہ آواز جا گئے گوشن نالوں سے باہر جاتی تھی اس کے ساتھ دریہ رابی تھا اس کی ہوا آزان کی آواز لوگوں کے گھروں تک لے کے جاتی تھی پھر لوگ انما آس پر ڈے پچھنے میں آتے اچھا یہ بیٹی جی انہ والا دیکھیں سالو تین سو سال شاہلا یہ اس مٹیریل سے پڑ گیا اس مٹیریل سے یہ مٹی چونے سے بنی ہے ساڑھے تین سو سال اب یہ اس کی جو رپیریں شروع ہی ہے وہ بھی دبارہ اسی مٹیریل پہ ہے سالے تین سو سال پہلے جو یوز کیا ہے وہ بھی ہی چیز اچھا وہی چیز اب دبارہ مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہی چونہ ہے اس کے اندر اور جو اس کے اندر دالے اس وقت یوز کیا ہے اسی مطنعر میں اسی سسٹم دیئے پڑ گیا ہے اب اس کو تقریباً دس سال لگے گئے دس سال پھر اپنی اوریجنال لالہ سے پھر اوریجنال لکھنا ہے یہ رپیر نہیں یہ نہیں ہونا کہ توڑ کے دبارہ کر دے یہ اپنی اصلی آلت میں یعنی اور دس سال اس پھول دیا ہے ٹھیک ہے اور کیا کیا چیزیں شامل کی جائیں گی اس کی مٹیریل میں اس کے اندر مٹی چونہ ماش کی دال کالے چنے یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا چھا اس کی مقدار ہوتی ہے اس کے اندر اس کی پسائی ہے نا وہ ایک دم سے نہیں ہونا کہ مٹی پسائی نہیں اس کی پسائی ہونا ان کو ساتھ ساتھ دن لگتے ٹھیک ہو گئے یہ پہلے جلدی جلدی کیا ہے نا تو وہ چترے پیسائی لگائے سارے گئے ہیں سارے گئے ہیں اب اس کا یہ پتا چلا کہ اس کی مقدار ہے کہ دنوں کے حساب سے اس کا سسٹم چلا ہے ٹھیک ہو گئے یہ مسجد میں بلائی ہے 99 دروازی ہیں 99 بنیاد ہے ہر بنیاد بائی پیلشن کی ہے کہ اگر زمین کو چھٹکا لگے گا یہ ہیلے کی دیمج نہیں ہوگی یہ وہ بھی آپ کو چالے ٹھیک ہے چالے ٹھیک وہ بھی دیکھتے ہیں 99,000 لوگوں کے لئے یہ مسجد ہے 99,000 بندوں کے لئے یہ مسجد ہے مجھے اس مسجد میں ایک لاکھ چھوڑا ہاں ہاں یہ سامنے ہے سامنے ہے سامنے ہے ہاں سامنے ہے ہاں مجھ پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر لچک ہے والمکار لگتے says یہ داشت سےโšع Yahoo یہ نہیں ہے کوئی در مقارنulator نہیں ہے یہ تگری شروع چید ہے یہ آپ کو دیوکس کرنا جوچیک خاول پیدے چچے کا چیش دیوک دے یہ اور پید ہے چیشmarه کوئی خارف کے اگر چطے اوروچیک در مدین ہے در مدین ہے اور ورgor پیل پیائے توڑا پیلی د jaw اس کے اندر کوئی سریاں گاڑا لوہاں لکڑی کچھ کی نہیں اس کے مدیر کو آپ کیا کریں گے تو وہ مٹھی ہے اچھا یہ اچھا تو کیسے کریے اور ساڑھے تین سو سال میں کریے سات محنابوں میں یہ مسجد ہے دنیا میں تین مسجد ہیں لیکن کہ سات محناب ہیں ان تینوں مسجدوں کی تھیوری ایک یہ آباز کو اس طرح گمانا آپ یہاں علیہ پاک کی طلاوت کریں جیسے آپ جدنی آپ آباز میں پڑھتے ہیں مسجد کے جس سلسل میں جائیں گے آپ کی آباز میں سبحان اللہ چار اس کے بڑے منار ہیں بھائی چھوڑے جیسے چار بڑے منار ہیں ہر منار کو چاہیے ایک سو اس تکتر اگر ہے یہ ایک سو اس تکتر کو چاہیے ہر منار کے لئے دو سو چار ساہیے دو سو چار سیڑھی ہیں دو سو چار سیڑھی ہیں ٹھیک ہو گیا کچی لوگ بڑا ہے جی جی اس کی بیک سائٹ پہ جب آپ ایدر سے آئیں گے تو شیریہ جڑ گے ایدر سے آپ نے شیریہ جڑ گیا برابر ہے مسجد کی زمین اور باہر کی زمین جو ہے ایدر سے آپ آئیں گے تو تقریباً یہ ایک سب جاز فٹ چائی پہیں گے ایدر سے آپ برابر ہیں برابر ہے صحیح جی 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 میں کر رہا ہوں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ چیلنڈری کتنا اچھا گائیٹ کر دیا انہوں نے ہمیں آپ لوگوں کو ساری سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھے گا دعوہ میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ